زینوں بزرگوں بھائیوں کے ساتھ جو یہ دہشت ہوتے ہوئے دیکھی ہے کیا یہ بھول جائیں گے یہ اپنے زینوں میں یہ چیزیں جو نقص ہو چکی ہیں جو ایمپرنٹ ہو چکی ہیں یہ تو اپنی آخر عمر تک یہ ساتھ لے کے جائیں گے یہ کیا مثال بنا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کا یہ کس طرح کی ایکزامپلز ہم لوگ سیکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ شابہ شریف نے بات کی فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ کی پتہ نہیں کس چیز کی اور بھائی پہلے تو رول آف لاؤ کی بات کرو رول آف لاؤ تو تم لوگوں نے گلایا ہی نہیں پہلی چیز رول آف لاؤ کی انٹرنیسمنٹ میں یہاں پہ جناب سپیکر تین نومبر دوہزار بائیس پہ آتے ہیں اور تین نومبر کے بھی جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کا رسپانسیبل کون یہی شابہ شریف جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہی رسپانسیبل تھا تین نومبر دوہزار بائیس کو کیا ہوا تھا آپ سب کی ذرا یاداش تازہ کرو یہاں پہ احمد چٹھا صاحب بیٹھے ہوں گے اٹھے ذرا احمد چٹھا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوں گے یہ میرا بھائی عملان خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا ان کو گولیاں لگی تھی میرے لیڈر میرے قائد کو چار گولیاں لگی تھی جناب سپیکر ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کو اللہ تعالی نے بچایا ہمارے باقی ساتھیوں کو لگی تھی زخمی ہوئے ایک شخص ہمارا شہید ہو گیا یہ تو موضع ہوا میں بالکل کنٹینر کے پیچھے میری گاڑی ادھر ہی میں پہنچا تھا فائرنگ کی آواز سنی اس وقت میں اندر گیا اوپر سے عمران خان صاحب کو اٹھا کے لا رہے تھے خونوں خون تھے اور اس شخص نے جناب سپیکر اوئے اوئے آپ کی بات کرتا ہوں نا جو اوئے کرتے ہیں ان کی ٹانگوں میں چال گولیاں مارے میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں جناب سپیکر آپ آپ فائر آمز کو سمجھتے ہیں ذرا چلائیں نا نائن ایم ایم کی گولیاں کسی کے ٹانگوں میں چال اوئے اوئے کرتے ہیں پتہ لگ جائے گا ان کو اس شخص نے وہ بہدر شیر ہے اس نے اف تک نہیں کی باہر آیا کنٹینر سے اس نے لوگوں کو ویو کیا اس کو ہم لوگ لے کے گئے تھے جناب سپیکر وہاں پہ لاہور ہم لوگ اس کو لے کے گئے تھے اس نے اف تک نہیں کی یہ ایک بادر آدمی ہوتا ہے جناب سپیکر بادری کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا اور اس وقت اس کے دوسرے دن میں نے خود ٹویٹ کی جناب سپیکر اور میں نے کہا کہ کم از کم تین شوٹرز ہیں اور بعد میں انویسٹیگیشن میں بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ ایک شوٹر نہیں تھا تین شوٹر تھے کم از کم ایک کنسپیرسی تھی اور آج تک جو وہ پہلا شوٹر تھا اس کے ٹرائل کا کیا ہوا ہمیں تو خدشہ ہے جس طرح وہ مقصود چپڑاسی تھا اور پتہ نہیں کتنے عورتے اس کی طرح اچانک وہ چینی چور والا کون تھا میں بھول رہا ہوں نام اس کا وہ چینی چور والا ایک تھا وہ جو نہیں وہ ایک پتہ نہیں کون سا مقصود چپڑا دی کون سا تھا جناب سپیکر اس کو بھی اس کو بھی جیل میں آتا ہی پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا یہاں پہ بھی ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اس شخص کو بھی ایک دن ہمیں سنیں گے کہ اس شخص کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ کنسپیرسیز انرث ہونی چاہیے جناب سپیکر ہم لوگ آگے چلتے ہیں چودہ مارچ دوہزار تئیس اس پہ آپ آتے ہیں یہاں پہ کون کون ذمہ دار ہیں اس پہ ذمہ دار ہیں جناب سپیکر شاباز شریف موسن نکوی ڈاکٹر عثمان جو کہ ان کا گھر کا ملازم ہے اور وہ اپنے آپ کو آئی جی پنجاب بھی کہلاتا ہے وہ پارٹ ٹائم جوب ہے اس کا اور اس پہ یہ فیشسٹ یہ ذمہ دار ہے جناب سپیکر اس دن چودہ مارچ دوہزار تئیس کو مکتوم شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ میں کھڑا تھا عمران خان صاحب کے گھر میں اور عمران خان صاحب تھے شاہ محمود قریشی صاحب تھے اور میں تھا پتہ چلا کہ اسلام آباد پولیس سے ایس ایس پی بخاری صاحب ایک آئے ہیں وارنٹ لے کے مکدوم صاحب اور میں پریس ٹاک کرنے کے لیے باہر گئے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب ایس ایس پی بخاری صاحب کھڑے ہیں وارنٹ لے کے تو ہم لوگ روڈ پہ گئے وہاں پہ ان کو ہم نے کہا کہ جی آپ اندر آجائیں وارنٹ اندر صرف کر لیں ان کا میں نہیں ایدھر ہی کھڑا رہوں گا وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو کہیں وہ باہر آئے ہیں ہم نے کہا بالکل ہم لوگ اندر گئے جناب سپیکر اور عمران خان صاحب جس وقت ہم لوگ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے بھی گئے تھے اور جس وقت ان کو پتہ تھا کہ پولیس آئیے انہوں نے کہا میں اپنی چیزیں اٹھا کے جیل جانے کے لیے تیار ہوں میں تھے وہ اپنے کمرے میں گئے اور اتنی دیر میں ہم لوگ باہر آئے وہ کمرے سے باہر آ رہے تھے اور بغیر کسی بغیر کسی وجہ کے پولیس نے گھر کے اندر ٹیئر گیس چلنگ شروع کر دی ان کو بہانہ چاہیے تھا نشانہ عمران خان تھا جناب سپیکر یہ حقائق ہے اس کے بعد جناب سپیکر یہ وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو موسن نکوی ہے یہ اور دوسرا ان کا ڈاکٹر عثمان آئی جی پنجاب وہ بہانہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ایکشن ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ افراد تفریح ہو اور خدا نہ خاصتہ لاشیں گے رہے جناب سپیکر پھر ہم لوگ آتے ہیں وہ تو اگلے دن صبح ہمارے ان کالے کوٹ جو ہمارے ساتھی موجود ہیں لائرز لاہور ہائی کورٹ سے وہ گئے لاہور ہائی کورٹ نے وہاں پہ ریسٹرین کیا پولیس ایکشن سے اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس یہ ٹائم لائنز میں آپ کو دے رہا ہوں ایک ایک چیز آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کر رہا ہوں میمری شوٹ ہوتی ہے فلور آف تہ ہاؤس پہ یہ ریکارڈ رہے گا ہم چلے جائیں گے اٹھارہ مارچ دو ہزار تئیس قصوروار کون اس انسیڈنٹ میں شہبار شریف موسن نکوی اور ان کا جو کام کرنے والا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان یہ تین فیشسٹ ہوتا کیا ہے جناب سپیکر عمران خان صاحب جوڈیشل کامپلیکس میں اپنی ہیرنگ کے لیے آئے تھے اور وہاں پہ سیری نگر ہائیوے پہ میں خود کھڑک تھا میں لیٹ کر رہا تھا کونوئی کو اور جہاں پہ ٹرننگ آپ لیتے ہیں سیری نگر ہائیوے سے جوڈیشل کامپلیکس کی طرف وہاں پہ پولیس نے بغیر کسی وجہ کے پتھراؤ اور سٹریٹ تیر گیس شیلنگ شروع کر دی جنابے والا تیر گیس شیلنگ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے شروع کر دی گوکے عمران خان ایک سو میٹر پیچھے تھے وہ ابھی تک وہاں پہ پہ پہنچے ہی نہیں تھے اور وہاں پہ میرے یہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف پیرسٹر گوھر صاحب اور ہمارے سینیٹر شبی فراہ صاحب جوڈیشل کامپلیکس کے اندر تھے ہم لوگ مشکل سے ہر جگہ پہ تیر گیس شیلنگ اور ڈائریکٹ شیلنگ وہ شیلز بھی میرے پاس موجود ہیں جنابے سپیکر یہاں پہ لکھا ہوا ہے دو نوٹ فائر سٹریٹ فائر ایٹ آف فارٹی فائف ڈگری اینگل اور وہ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے ہمیں ہم لوگ جب پہنچے جوڈیشل کامپلیکس میں جنابے سپیکر آٹھ سو سے زیادہ وہاں پہ ایف سی کی نفری پولیس بھاری نفری جی ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے عمر عیوب خان صاحب کی جنہوں نے انتخاب لڑا قائد ایوان کا